مدر پر کے ساتھ شروعات کر لیتے ہیں مدر پردیش میں کملنات کے خلاف بی جے پی کا دھرنا جاری ہے امارتی دیوی پر ٹپڑی کے خلاف یہ دھرنا بی جے پی کے تمام ودھائک اور مکھے منتری اس وقت دے رہے ہیں دو گھنٹے تک دھرنے پر بیٹھے امپی کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان اور شیورا سنگھ کے ساتھ پوری کیبنٹ ہی دھرنے پر بیٹھی بی جے پی نے کملنات پر کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے اس دھرنے کو وہاں پر دھرنا پردرشن کیا مون پردرشن تھا یہ پوری کیبنٹ کے ساتھ شیورا سنگھ چوہان تمام ودھائک اس دھرنے میں شامل ہوئے ہیں تو مدر پردیش میں کملنات جو کی پور مکھے منتری ہیں مدر پردیش کے اور کانگریس کے قددہ ور نیتا ہیں ان کے امرتی دیوی پر دیئے گئے بیان کے چلتے پوری بی جے پی کیبنٹ مون او پواز پر دھرنے پر بھوپال میں بیٹھی وہ پردیش کے پوری مکھے منتری ہے وہ پرائش چیت کریں نہ کریں لیکن میں پرائش چیت کروں گا اس سنگلپ کے ساتھ کہ مدر پردیش میں ماں بہن اور بیٹیوں کا سمان سرکشت رکھا جائے گا ماتہ بہنوں کے کلیان کے پتی ہم سمر پر دھواؤ سے کام کریں گے یتر ناریست پو جنتے رمنتے تتر دیوتا ماتہ بہنوں کے مکمتری شیورا سنگھ چوہان اپنی بات رکھتے ہوئے کہ کیوں یہ مون اوپواز مون پردوشن کیا گیا وہیں اب آپ کو دو تصویریں ہم دکھانے جا رہے ہیں ایک طرف شیورا سنگھ چوہان اپنے لاو لشکر کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے ہیں جو کی دھرنا ابھی پورا ہو چکا ہے لیکن تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف پوری کیبریٹ دھرنے پر بیٹھ گئی تو وہیں دوسری طرف اپنے اپمان سے دکھی مرتی دیوی کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے دو تصویریں اسفرک ٹی وی سکرین پر اور مدھ پردیش کی سیاست میں یہ آنسو کیا نئی عبارت لکھتے ہیں کس نئی کہانی کو یہاں پر پیش کرتے ہیں وہ آنے والے کچھ ایک دنوں میں پتا چلے گا لیکن کہیں بہت کانگریس بیک فوٹ پر ہے خاموش ہے کمالنات کے اس بیان کے بعد دوسرا ان کا کوئی بیان اب تک سامنے نہیں آیا ہے اور ایک سیاسی مدے کی طرح بی جے پی نے اس سب گھٹنا کرم کو لپک لیا ہے اور آپ کو کمالنات کی بیوادیں ٹپڑی سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں سپان کے بعد کیا کچھ کہنا ہے مرتی دیوی کا میں سوچتی ہوں جو کمالنات میں بات کہی ہے تو ہمارے ہندوستان کی کہ مد پردیش کی ایک بھی محلہ ہماری ایسی دلت کی کوئی باہر ہی نکلے نہیں نکلے گی اور میں سونیا گاندی جی سے اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی ایک ماں ہیں وہ بھی ایک محلہ ہیں اور ان کے چاہتے ایسے بات کر رہے ہیں ایسے میں سونیا گاندی جی سے نیویدن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کو اپنی کانگریس پائٹی میں اپنی پائٹی میں نہ رکھیں میں اپنی پائٹی سے بھی کیانا چاہتی ہوں بھارتی جنت پائٹی سے کہ ایسے لوگوں کو سب سبت سکھائیں ایسے لوگوں کو اتنے ہلکے پن کی بات کر کے انہیں میرا ایسا اپمان کیا ہے تو جا کے مطلب ان کا کہنا ہے کہ ایسی کی محلہ وہاں نہ نکلے گریب کی کوئی بہو وہاں نہ نکلے ایک میرا کے دوست ہے کیا میرا دوست ہے کہ میرے باپ ماں باپ نے میرا امرتی نام رکھا ہے ایسی کماننات جی سے میں کہتی ہوں کہ تُو اس لاکھ ہے ہی نہیں کماننات تُو راجنیت لاکھ ننجا راجنیت کرنے ہوئے کہ لاکھ ننجا جب تُو یہ کیسی محلہ سے ایسے بول سکتا ہے تو تیری نیت کتنی خراب ہوگی اس وجہ سے میں اس پائٹی سے باہر نکلی ہوں کہ پتا نہیں جس کا مقمنتری اتنا گندہ ہو تو ایسی پائٹی میں رہ کے ہم کیا کر سکتے یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں دس سال کانگریس میں رہی ہوں بارہ سال لیکن بھارتی جنتہ پائٹی نے میرے اوپر ایک بھی ٹپ نہیں کی بارہ سال میں ایک بھی جو جے کماننات میرے اوپر ایسی ٹپ نہیں کر رہے ہیں تو ایسے ان لوگوں کو مد پردیس میں رہنے کا کوئی حق نہیں تو آپ نے سنا ہے مرتی دیوی جی کو کہ انہوں نے کیا کچھ کہا اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر اور کس طرح سے اپنی پریشانی اپنے دکھ اپنے تکلیف کو ظاہر کیا اور اب آپ کو سنواتے ہیں پور مقمنتری مد پردیش کماننات نے کیا ٹپنی کی تھی جس کے بعد مد پردیش کی سیاست میں بھوچا لگیا شیورات جی بمبائی جائیے وہاں کراکاری کریے ایکٹنگ کریے آپ مد پردیش کا نام تو کب سے کم روشن کریں گے سریش راجے جی ہمارے امید بار ہیں سرال سوباد کے سیدھے سادھے ہیں یہ تو کریں گے یہ اس کے جیسے نہیں ہے کیا اس کا نام میں کیا اس کا نام لوں آپ تو اس کو میرے سے زیادہ پیشانتے ہیں آپ کو تو مجھے پہلے ہی سافتان کر دینا چاہیے تھا یہ کیا آئیٹم ہے یہ کیا آئیٹم ہے وہاں مد پردیش کے گرہ منتری نروتم مشرو نے بھی کملنات پر قرارہ حملہ کیا ہے کانگریس کے پورو مکمنتری تھے اس نے اپنی پائیٹی نیتا کو محلہ نیتا کو پنچ مال بتایا تھا ہماری پرتیاسی ایمارتی دیوی کو آئیٹم بتاتے ہیں یہ کملنا جی کی سوچ ہے وہ کانگریس کی سوچ ہے یہ دونوں پورو مکمنتی آپ کے سامنے ماتر شکتی کا آپ مان کیا ہے ایک محلہ کا آپ مان کیا ہے اور مد پردیش کی سیاست میں آئیز بھوچال کے بعد تمام جگہ سے وار پلٹ وار ہو رہے ہیں اور سیاست میں جب مدے لپکے جاتے ہیں تب پھر سیمائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان سیماؤں میں ہر کوئی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھرانے کی پوری کوشش کرتا ہے مد پردیش کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی اس کانڈ کے بعد اس کملنا جی کے شبدوں کے غلط شبدوں کے چین کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ منوج منو جڑ رہے ہیں ایکزیکویٹیو ایٹر انڈیا نیوز آئی ٹی وی گروپ وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کلان چودری صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کانگریس ویدائک ہیں نیا بگگا اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بی جے پی سے ہیں اور اپنی بات رکھیں گی سب سے پہلے منوج منو ایزیکویٹیو ایٹر آئی ٹی وی نیٹ ورک آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گا شبدوں کی جو مہتہ ہوتی ہے شبدوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ کانگریس خاص طور پر لوگ سبح چناؤں میں بہت اچھی طرح محسوس کر چکی ہے ایک بار نیچ شبد کا اوپیو کیا گیا ایک بار چائے والا شبد کا اوپیو کیا گیا تھا اور اس کو اس قدر کانگریس کے خلاف بھنا لیا گیا کیا سیزنڈ پولٹیشن ہے کمل ناجی کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ شبدوں کا چناؤ کتنا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے کہاں غلطی کر گئے جو مدہ اتنا بڑا ان کے خلاف کھڑا ہو گیا پیچھے ایک پیڑ ہے اور اس پر کوئے کا ایمبینس آپ کو سنائی دے رہا ہوگا اس کی آواز کا ایمبینس آپ کو سنائی دے رہا ہوگا وہ کاؤں کاؤں کر رہا ہے اور جوتی را دیتی سندیا نے کچھ گھنٹے پہلے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں کالا کہ ہوا ہوں کاٹ لوں گا بھارتی راجنیتی میں جب بھی آپ بھاشا کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے سیم کے ساتھ کرنا چاہیے تب جبکہ آپ سارمجھنیک منچ پر کھڑے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے ٹھیک کہا کہ دیش میں جب لوگ سبا چناؤ ہوئے تھے شروعاتی دور میں نریندر مودی پدھان بندری پتھ کے امبیدوار تھے کانگریس کے ایک نیتہ سے بڑی گلتی ہوئی انہوں نے چائے والا کہا چائے والے کو ہتیار بنایا گیا اور ہتیار بنا کر پھر لوگ سبا چناؤ ہوئا اور پوری کانگریس بیکپورٹ پڑھ کھڑی ہو گئی میں آپ کو مدیپدیش کی راجنیتک تصویر بتا دوں کیونکہ 28 سیٹوں پر اتچاناؤ چل رہے ہیں اس اپچناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو مشکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے زیادہ تر امبیدواروں کو پر یہ آروپ ہے کانگریس نے ایک ایجنڈا بنا رکھا ہے کہ انہوں نے موٹی رقم لے کر سرکار گرائی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کی حالت بہت خستہ ہے پتلی ہے وہ ہارنے کے کگار پر ہیں اور یہی کارن ہے کہ کانگریس آکرمک ہے اور بی جے پی ڈیفنس میں ہے بی جے پی کے تمام اگر نیتاؤں سے آپ بات کریں گے تو وہ چرچہ زیباد کی کرتے ہیں کہ حالت بہت خراب ہے ایسے میں ایک گلتی ہوئی اور یہ کہتے ہیں نا کہ نظر ہٹی اور درگھٹنا گھٹی ٹھیک ویسا ہی ہوا ہے اور اس میں کمننات نے جو بیان دیا نشت طور پر مائلاؤں کو لے کر اشوبنی یا ٹپنی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے منچ سے جو ٹپنی کی ہے امرتی دیوی کو آئٹم کہا ہے نشت طور پر ہر کسی وقتی سے کانگریس کے نیتاؤں سے بھی آپ بات کریں گے وہ اس بات کی آلوچنا کریں گے اور اسی بات کو ہتیار کے طور پر بی جے پی نے استعمال کیا کیونکہ کوئی دوسرا مدہ نہیں ہے کانگریس پر اٹیک کرنے کے لیے پندرہ سال کے مہینے کی سرکار کا کالکار ذکر کر رہا ہے لیکن ایک بڑی سنکھیا ویدائیکوں کی ہے 22 ایسے ویدائیک جو کیابنیٹ سرکار میں منتری بھی تھے وہ خود چناؤں لڑ رہے ہیں بی جے پی سے کل تک آپ ان کو اوپر بھسٹا چار کاروپ لگاتے تھے اب آپ کی پارٹی سے چناؤں لڑ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے تو ایک ایسا مدہ ملا دلیت مہیلا ہے امرتی دیوی امرتی دیوی بہت آکرمک مہیلا ہے اور ان کے اوپر آروپ لگا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے سے لپکا پورے پردیش بھر میں مہن عبرت کیا جا رہا ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوانے سونیے گاندھی کو پتر بھی لکھ دیا ہے اور آپ یہ مان کے چلیے کہ جب تک چناؤں نہیں ہو جائے گا تب تک اس مدہ کو ٹھیک چائے والا کی طرح بھارتی جنتہ پارٹی سڑکوں پر رکھے گی سباؤں میں رکھے گی ہر سباؤں میں اس کا استعمال کرے گی اور کوشش کرے گی کہ کانگریس کے تمام ایسے آروپ تمام ایسی باتوں کو وہ اس مدہ کے تحت دفا جائے تو کل ملا کر ایک گلت بات بیان دیا گیا اب اس کا استعمال اس چناؤں میں چناؤں پر انعام تک چناؤں متدان جب تک نہیں ہو جائے گا تب تک بی جے پی کرنے والی نرج منو جی بہتر آپ نے ہاں پر بات رکھی کیونکہ مدہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں اور اگر مدہ کو وپکشی لپکیں تو اس کے لیے وپکش کو دوش دینا صحیح نہیں ہوگا میں نیہا بگا جی کے پاس آؤں گا لیکن اسے پہلے کلال جی آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کیا شبدوں کا چین اور وہ بھی خاص طور پر جب چناؤں بیسات بچھی ہو اس کو ایک بہتر طریقے سے رکھنے کی امید نہیں کی جا سکتی ایسے شک سے جو مدہ پردیش میں کانگریس کا سب سے قدعور نیتا ہو کلال جی بڑا اچھا میں آپ کے چینل پر بھی دیکھ رہا ہوں جس پتہ سے دھرنے کی حصیتی چل رہی ہے دھرنے کی دینے کا عطا کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں اس میں سختے ناس پونٹ بیکٹی ہیں جو دھرنے کے پرنٹ لائن جو ڈھون نارائن سنگھ جی کا چہرہ ابھی آپ کے چینل پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھرنے کے مول چہرے دھون نارائن سنگھ ہے جن کا سہلا وسط رہتیا کان میں کیا روپ ہے کیا مہلہ سپرتی ان کی سوچ ہے وہ پارٹی جو کئی نہ کئی جو ریجکٹیڈ رہا ہوا شبکوں کا پرائے ہو اور جو لوگ ہاتھ میں جو گھٹنا ہوئی جس میں دہیتا ملتا ہے آج بھری اچھی بات مہنوز مہنوز جیسے کہی کہ مول بھٹا یہ ہے کہ مدھ پنسہ سال انہوں نے کچھ کرانی بھائے بھوکو بھٹا چاہتی سرکار پرائے اور سندرہ مہینے کنال جی کنال جی کنال جی کنال جی کنال جی ترک کترک اپنی جگہ ہیں آپ کے جو باتیں ہیں وہ شاید کاریکال کے دوران آپ کی باتوں کو مانا بھی جا سکتا ہے لیکن ابھی اپچناؤ کا دور ہے گمبھیرتہ تو ہونی چاہیے کہ ہم شبد کیا بول رہے ہیں جیب کا گھاو سب سے گہرا گھاو ہوتا ہے اور یہ پولیٹیشنز بہتر سمجھتے ہیں مدبردیش کے جنتہ کے مول مددوں پر چناو لگا تار ہو رہا ہے یہ یہ بات جو کئی نہ کئی ہے بگر نام دیئے کوئی بات ہے آس پاری آس کی بات ہے اور اس بات کو مددہ بنانے کی روز اس پرکار سے پہلے کسان کے پیڑ پے لاتے ہاتھی پہ گولو ماری تھی تب اتخار کی نوٹنگ کی کری تھی آج پھر جو نوٹنگ کی کری تھی آج پھر جو نوٹنگ کی کارید دھو ناران جیسا چہرہ چلی مجھے لگتا ہے کلال جی آپ مددہ پر ابھی بات نہیں کر رہے ہیں ہوتا بھی اکثر یہی ہے ہوتا بھی اکثر یہی ہے جب اپنی صدی کمزور ہوتی ہے تو ہم حوالہ کمپیریزن یا تلناتمک دیتے ہیں نیا بگا جی یہ آنسو امرتی دیوی جی کے کتنا زیادہ گمبیر چھوٹ کرنے والے ہیں کانگرس نیطرف تو جو مدیپردیش میں ہیں اور کملنات جی کو کیا اب آگے سے شبدوں کی گریمہ یاد رکھنے کی امید ہم کر سکتے ہیں راجیم جی دیکھیں مدیپردیش کا دلتھا گئے کہ اسے ایک ایسا ملہ پر کملنات جی کے طور پر جسے مہیناؤں کا سمان کرنا نہیں آتا آپ پورا پرشن کو بھیان سے سنیے جب عجی سنگ راہل بھیانے انہیں جلیبی دیوی کہا جس طریقے سے مذاب پر آیا جا رہا تھا سب ہسی ٹھٹولی کرنے میں کملنات جی تب ہی نظر آئے تھے اس کے بعد کملنات جی دس سویم تین بار انہیں یہ کی آئٹم ہے یہ کی آئٹم ہے کہہ کر انہیں بار بار سمبودھت کیا تب کملنات جیز کے جو بھاؤ تھے ان کا سمسکار دکھاتا ہے ان کی ابرنگے دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو دکھایا گیا ہے کہ مجھلاوں کا کیا افمان کیا سمبتار سے کیا جانا چاہیے آج یہ افسوسن سنکھ اس لیے ہو جاتا ہے کہ مدرکردیش کی جنتہ نے آپ کو ایک بار مکھے منتری بننے کا موقع دیا تھا اگر آپ کے بن میں مجھلاوں کی پرتیش سمبتار نہیں ہے اگر آپ پچاس ست کی آباد افمان کرتے ہیں اگر آپ میں اتنا اینکار ہے کہ اگر آپ ایک دوتپتی ہے آپ مجھلا ایک دلت پر سے آتی ہے اگر بزدور ہے آپ اس کا اپمان کرتے ہیں میرے بہتو اپسیو قرآن دیتے ہیں میں تو اگراتی آپ کو مانگم سے کامل کا اچھی سے جاننا چاہتا ہوں کیا اپنے اتناً ضرم ہے کہ ایتم تأسی شبد کا استحال سونیا کاندھی رہا کارے کر کے سائے اور راجیب جی اسی کی ہوتا ہے کیونکہ کونگرس ایک ایسی پارٹی ہے جس کی راستیہ بیارتی ہے جس کی جو ورکنگ پرسٹنٹ ہے صویائے میں کنیا ہے اپنے ہوترس کی بات کر رہے تھے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے ہوترس کیوں آپ ہوترس پہ ایک دلت پیٹی کے لئے آج اٹھاتے ہیں فرمضی پردیش کے ایک ملیہ جس کو کمالنا چیز ہے چالی سال کا دلت سانسطی آنگور ہے کہ سانسطی بھاشا کا گیاں ہے تو اتنے مچنے سار پر جا کے ملیہوں کا اپنان کرتے ہیں ہاں سنکا گاندھی کیوں ہے ہاں راہو گاندھی کو سوٹ کے روشنی کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دلت کو ہے ان کے لئے صرف ایک دلت کی سمگانے کا مطلب ہے وہ بھی اون راجت سے جاں پہ ان کی سرکار نہیں ہے یہ بپکش میں ہے نوٹیڈ نوٹیڈ نیہ بگا جی سن لیا آپ نے کیا کہا پر منوز منو جی میرے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں ایٹی وی نیٹور منو جی آپ نے کڑال جی کو بھی سنا اور نیہا جی کو بھی سنا میرا آپ سے سوال ہے آپ کا وشلیشن یہاں پر جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی راجنیتک آنچ لگتی ہے راجنیتک پرتشتہ پر چھوٹ آتی ہے تو جواب جو ہوتے ہیں وہ تلناتما کیوں سامنے آنے لگتے ہیں کہ فلانی وقت میں فلانے جگہ ایسا ہوا تھا ابھی ایسا ہوا ہے فلانے دن یہ ہوا تھا اس جگہ یہ کیا گیا ہاتھ رس کا معاملہ لے لیں تب کانگریس راجستان کی بات نہیں کرتی تھی اور یہاں کی بات کرتی تھی خیر ابھی اگر بات ہو رہی ہے تو پچھلے کاریکال کی بات ہو رہی ہے محلہ کو لے کر اور خاص طور پر چناوی بسات کے دور مرے شبدوں کا چین کیوں بھولتے ہیں اکثر نیتا اور زیادہ تر کانگریس کی طرف سے دیکھئے اصل میں کمننات نے جو اس بات کا ذکر کیا ہے مرتی دیوی کے لیے جو شبد استعمال کی ہیں اس کے پہلے بھی بہت خطرناک شبدوں کا استعمال اس چناو میں ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جن امبیدواروں کو جو تیرہ دیتے سندھیا سمرتھکوں کو چناو پر لڑایا ہے کانگریس نے ان سبھی کے پوسٹر پر نام لکھا ہے کہ یہ بکے ہیں 35-35 کروڑوں میں بکے ہیں اور باقیتہ شوشل میڈیا پر وہ چل لائے کسی کے پاس ایسا پروف نہیں ہے کہ 35 کروڑوں میں بکے ہیں یا 25 کروڑ میں بکے ہیں لیکن وہ آروپ لگ رہے ہیں جو تیرہ دیتے سندھیا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا تھا میں کالا کہ ہوا ہوں اور دگویہ سنگھ کملنات کو کاٹ کھاؤں گا اور جھوٹ بولے تو جھان لکھنا تو اس طرح کے بیان مالے اس کے پہلے بھی لگاتر بیان ہے اور کنال چودری جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہو رہا ہے دھرم ناراند سنگھ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں دھرم ناراند سنگھ کے اوپر بھی کچھ اسی طرح کے آروپ لگ چکے ہیں بہت گمھر آروپ لگ چکے ہیں میلاؤں کو لے کر وہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کو یاد ہوگا دگویہ سنگھ نے میناکشی نٹراجن جو ان کی خود کی پارٹی کی نیتہ ہیں جب وہ چناؤں لڑ رہی تھی تاں مندسور منو نے کہا تھا یہ سو ٹنچ مال ہیں تب بھی کانگریس میں ان کی پرتکیرہ ہوئی تھی تو راجنیتی میں اس طرح کے شبدوں کا استعمال نیتہ کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ مہیلا پوچھنی ہے اور مہیلاوں کو بہت سممان کی دستیز دیکھا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی راجنیتی پارٹی ہو یا سماج ہو اس میں کم سے کم بولتے سمیں ان کو مریاداؤں کا خیال لکھنا چاہیے اب بی جے پی نے اس کو راستی اس طرح پر مددہ بنا لیا ہے تو انہوں نے کیا غلط کہا ہے وہ راجنیتی پارٹی ہے راجنیتہ ہیں اس میں اور اگر آپ نے بیٹھے اٹھالے ان کو ایک مددہ دے دیا ہے تو وہ کیوں نہیں اسے مددہ بنائیں گے ہاں اب راجنیتی پارٹی ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میری کمیز تیری کمیز سے زیادہ بہتر ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سماج میں تب جبکی نفدرگوں کا سمیں چل رہا ہے دیوی مہیلاوں کو پوزا جاتا ہے آپ ایسے سمیں میں ایک منچ پر ٹپڑی کریں گے حقیقت کیا نہیں ہے یہ باطل ہے کہ لیکن ٹپڑی کریں گے تو راجنیت ایک پارٹی اسے مددہ بنائے گی آپ ایک دم آپ ایک دم صحیح بات کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ آج کل کچھ بہت ایڈورٹیزمنٹ جیسے شب سامنے آنے لگتے ہیں کہ داغ کہیں اچھے ہیں لیکن یہ داغ جنتہ کے سامنے اچھے ہیں مدد پردیش کا سیاسی گھماسان جاری ہے اور کہتے ہیں نا کہ ایم پی عجب ہے چودری صاحب سیدھا اور سپاٹ سوال آپ سے ان آسو کی کتنی قیمت بھگتنے کو کانگرس تیار ہے پہلی بات کنال صاحب میرا سوال یہ ہے کیا یہ آسو کیا یہ شبدوں کا چین آپ کو آنے والے اپچناوں میں نقصان پہنچائے گا چناؤ جنتہ مول مددوں پچاتے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر مددوں پہ لے جائے جو لوگ پہلے دن جب سوال پوچھا ہے کچھ سے سلاوٹ دے کہ مدد دیش کے ادھر آپ نے ہمارا مجھل جو مجھے آیا ہے وہ ووڑ کو تو سمائیدہ ہے پرتی جسے ڈان دور لے باتانے لگے باتانے لگے یہ جو ان کے چارج دیرہ چلے تو جسے دونے آرہا تنجی جیسے لوگ دیرہ پہ پہنچائے یہ یہ ساتھ بادی کاؤ کے بھگتنے والا کے اندر ہوں ہے پچھلے ساتھ دنوں کے ادھر گوپاہ بھڑت کا لگاتار مدد دیش بھلت کار کی گھٹنا ہے کسان آتمتیا کر رہا ہے ایک کسان آتمتیا کری بھا گیا کہ اس کی پتنوں سے لائی کے گھٹنے جو پچیس سال پہلے مر گئی گئی جی اس کا جواب نیہا جی سے لے لیتے ہیں اس کا جواب کڑال جی نیہا جی سے لے لیتے ہیں نیہا بھگا جی کڑال چودری کا کہنا ہے کہ تمام مہیناؤں کے ساتھ اپمانجنا گھٹنا ہے لگاتار الگ الگ زلوں میں ہو رہی ہیں اس پر شرمندہ ہونے کی جگہ ایک ایسے بیان کو یہاں پر اٹھا کر سیاسی طور پر ہتھیارہ بنا رہے ہیں کیا آپ بھی مانتی ہیں جیسا کڑال چودری کہہ رہے ہیں یا پھر آسووں کی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے کانگریس کو اب مجھے مانتری جی کو مان جو بیٹھنا پڑا اس کا کارن جو مکھے کارن یہ ہے کہ چاہتر سال کا راجلیتک انکھو کمالناتی کو ہے وہ جانتے ہیں کہ سنسکت بھی بھاشا کنسی ہے وہ جانتے ہیں کہ سنسکت کے انکھ کو جھوٹا کی نہیں کھا جا سکتا وہاں پر اسمتی چکتے کیوں کرنا پڑتا ہے اور وہی کمالناتی جس دل مردی پردیش پہلا بیان آیا تھا کہ میں وہ میک اپ پہ انہوں نے ٹپنی کی تھی مہیلاؤں کے اس کے آدھار ٹکٹ دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں کچھ اس ٹائب سے اس کے بعد جیتو پٹواری جو مہیلاؤں کو بچیوں کو مہنگائی بیروزگاری سے جوڑ دیتے ہیں ششاند بھارگا جو کینڈری مہیلہ منتری کے لیے اپتی جانت بھاشا کا استعمال کرتے ہیں سریش راجتے جو ڈبرا سے امرتی جی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پھول سنگ برائیہ جو سوڑ مہیلاؤں کے لیے اپنی پرند بھاشا کا اپیوک کرتے ہیں کہ میں سامنے نہیں رکھ سکتی اور اب راحل سنگ کے بعد کملنا جی پھر سے تو آپ دیکھئے کہ جس کا نیترتو چال سال کا انبھاو ہونے کے باوجود مہیلہ کو اتنا سچھ سمجھتا ہو وہ پردیح کتنا خطرے میں تھا پندرہ مہاتی سرکار میں اور اگر یہ دوبارہ آگئے تو کیا انہیں سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ لگاتار جو کام چلیے اور وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے جس طرح بی جے پی اس پورے مجھے کو لے کر اگریسیو میں ہے مون اپواس ہے لیکن اس مون کے چلتے نکلنے والا سندیش بی جے پی کہیں زیادہ زور شور سے جنتہ تک پہنچانے کی کوشش میں منوج منو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منوج جی یہاں پر مہیلہ کی اپمان کا مدہ کتنا بڑا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر یہ سب کچھ کچھ وقتی طور پر ہی دکھانے کا ابھی فیلحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لگ رہا ہے دیکھیں سب سے بڑا چناؤ سوال ہے کہ 28 سیٹوں پہ جو ویدھان سوال چناؤ ہو رہا ہے وہ مدے بہین چناؤ ہے بی جے پی کی 15 سال کی سرکار رہی ہے اس کے بعد 2018 میں ویدھان سوال چناؤ ہوئے کانگریس کی سرکار آئی سرکار جب کانگریس کی آئی تو بہ مشکل 15 سرکار چل پائی اس کے بار سرکار گر گئی اب بی جے پی جب بھی 15 مہینے کی بات کرتی ہے کانگریس کی تو کانگریس کے لوگ 15 سال کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کمیاں اگر اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ بی جے پی جو مدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ 15 سال میں بہت بھینک چہرے کو دیکھ کر چناؤ ہو رہا ہے تو وہاں پر دونوں پارٹیوں کی حالت خراب ہے کون جیتے گا کون ہارے گا بہت close fight ہونے والی ہے ایسے میں ہر چناؤ چاہے وہ لوگ سبھا کا ہو چناؤ راج نیتک پارٹیاں یہ کرتی ہیں کہ ایموشنل کارڈ چاہے کونگریس ہو یا بی جی پی ہو پچھلے دو لوگ سبھا چناؤ چناؤ چودہ چناؤ انیس کا چناؤ اپنے دیکھ ایموشنل کارٹ تو ایسے میں بھاونا تمک مددوں کے ذریعے اپنی راج نیتک نیعہ کو پار لگانے کی کوشش ہو رہی ہے بی جی پی بھی کر رہی ہے وہ کونگریس بھی کر رہی ہے اور شاید یہ مددہ اسی سے جڑا ہوا ہے لیکن اگر ویروڈی کسی مددے کو لپک لیتے ہیں تو اس میں دوش ویروڈیوں کا نہیں ہوتا ہے غلطی اگر آپ سے ہوئی ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اسے سوی کارے لیکن ہم کہتے ہیں سمرل شکتی اکثر ہماری بہت کم ہوتی ہے لہٰذا چناؤ کے پہلے کچھ ایک مددے ایسے ہوتے ہیں جسے پوری طرح سے ووٹر کو پروائید کرنے کی کوشش کی آتی ہے شاید یہی کچھ مدر پردیش میں ہوتا دکھ رہا ہے آپ سبھی ہمارے ساتھ خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے سنتے ہیں امرتی دیوی نے کیا کہا میں راج بیت میں ہوں ہماری میلہ کچھ بیپار کر رہی کچھ موک نہیں کر رہی کچھ مددور ہی کر رہی لیکن آپ ہی بتا دو اگر میں نے گریب کے گھر میں جنم دیا ہے میں ایسی سماعت سے ہر جن سماعت سے ہوں تو میرا دوست ہے میرے ماں باپ نے نام رکھا ہے میں اس کو سو بھا سال ہی سمجھ ہوں کہ میں نام نہیں بدل سکتی ہوں میرے پتا اما نے جو نام مجھے دیا ہے وہ نام میں اپنا ہے لیکن اس نام پہ بھی مجھا رہے سرم نے جاتی ایسے نیتاؤ کو سرم کرنا چاہیے دو دو مقمنطری اور تیسرے بھی مقمنطری کے بیٹا اگر ایسی بات کریں گے تو انہیں کانگریس میں رہنے کا کوئی حق نہیں میں چاہتی ہوں کہ میڈیا کے دوارہ آپ میلہ ہو اور میڈیا کے دوارہ سونیا گاندی سے اس کی مانگ کر ہیں کہ سونیا گاندی جی آپ راشتی ادھیکشو اور آپ کو ایسے لوگوں کو مرد پردیش میں نہ دھسنے دے ایسے لوگوں کو مرد پردیش سے بہر نکال ہیں جو محلہ کی عجت کرنا نہیں جانتے وہ بیٹی ان کا سمبھان نہیں جاتے وہ بڑے بھوڑوں کی عجت نہیں جانتے تو ایسے لوگوں کو مرد پردیش میں رہنے کی مطلب اچھا ہی انہیں بھار کرنا چاہیے راشتی ادھیکش سونیا گاندی جی وہ بھی ان کی بھی ایک بیٹی ہے وہ بھی محلہ ہے ان سے میں ہاتھ جوڑ کے نبیدن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کمن نات کو مرد پردیش سے نکال لیں اس سے آپ سونیا گاندی نے اس آدمی کو مد پردیش سے بھار کر دیا تو آپ کا بھی نام روشن ہوگا میں چاہتی ہوں سونیا جی آپ کمن نات کو مد پردیش سے بھار کر دے اور نات جانے کتے بڑے بڑے آندولن پھیلیں گے آج میرے سے کہا ہے کل کسی دوسری بیٹی سے کہیں گے کس دوسری آپ نے دیکھا ہوگا جو پروگرام بے جو کام بے کرنے جا رہے تھے ان دور میں وہ کس طریقے سے ایک محلہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کس طریقے ایک محلہ کو گھور رہے ہیں اور میں نے آج تک تین مہینے میں کوئی ٹپڑی وں سے تو ایک بار میری محلہ کے طرف دیکھ بھی سکتی ہوں کہ ساری میری محلہ میرے ساتھ ہیں اور ان محلہ کو وہ بھی کمن نات مرداباد کے نعرے لگا رہی ہیں کہ کمن نات مرداباد ان کے بھی بیٹیاں ہیں میں بھی کسی کی بیٹی ہیں ان کے گھر میں بھار سے کسی کی بیٹی بہو بن کے آ رہی ہے تو مرد پردیش کی میلہ چاہیتی ہے کہ ہمارا سممان ہو ہر میلہ چاہیتی ہے کہ ہمارا سممان ہو تو ایسے سممان کو مانتے ہوئے اور میں اسی کی جرور ہوں لیکن آپ بتا دو کمن نات سے میں اکیلی تھوڑی پرشانتی ساتھ ساتھ بیدائی بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس چھوڑ کے گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ساتھ ساتھ ایسی کے بیدائی کیونکہ ان کے نگاہ میں ان کی منسہ ایسی کو پسند نہیں کرتی اس لیے وہ آج منس سے انہیں اگل دی مات شروع کی ایسی کرپا ہے ہماری محلاؤں پہ کامل نات کے منچ پہ موس سے اگل آدھ انہیں اور نو دی بھی ان کا ٹیم چر رہے تو بھگبتی ان کے جبان پہ بیٹھ کے کہ یہ کیسے آدمی ہے کتنے حلقے آدمی ہے ایسے بھگبتی نے خود دیکھا دیا نا درگن میں جو سندhya کہہ رہے ہیں کامل لانت نے اپنے بیان سے کانگرس کی اوچھی سوچ بتا دی ہے کیا آپ بھی ایسا لگتا ہے کانگرس محلاؤں کا سمبان نہیں کرتی حالکہ میں آپ بتا دوں ایک محلاؤں ہونے کے ناتے بھی اور ہمارا اپنا چانل بھی محلاؤں کے سمبان میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور کھڑا رہے گا جو بیان آپ کو لے کر دیا گیا اس کے ہم گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کانگرس کی محلاؤں ایک پرش ٹی وی دیکھ رہا ہے تو چھوٹی سوچ کا نجارہ آپ کو دکھ رہا ہے ٹی وی پر دیکھ ہوئے اتنی ہلکی سوچ کے اگر نہیں ہوتے اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے تو ایک محلاؤں کے بارے میں اسے بولتے کب اب آپ یہ چاہتی ہے کہ سونیا گاندھی کمیلانت کے خلاف کچھ کاروائی کرے کیا آپ لگتا ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ اپچناو میں فائدے کے ارادے سے بولا گیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید الٹا نقصان ہو جائے گا کیونکہ محلاؤں کی سممان پر سممان کے ساتھ سونیا گاندھی سے یہ کہ رہی ہوں کہ آپ راج نیتی کی طرف نہ دیکھ ہیں آپ محلہ کی طرف دیکھ کم سونیا گاندھی اتنا قدم اٹھا لیں ہاں ہماری محلہ ہے سونیا گاندھی راشتری یا دیکھ چاہیتی سممان کرتی ہوں کرتی رہوں کہ محلہ میں میں کہیں بھی رہوں کسی بھی پائٹی میں رہوں نہ تو سونیا گاندھی کی بیٹی کے بارے میں کبھی میرے سے ایک لفظ سنا ہو تو آپ بتا دو وہی نبیدن میں سونیا گاندھی سے کر رہی ہوں کہ آپ ایسے کمالناتھ کو مد پردیس سے بھگا دو اور نا تج میلاؤ کی اجت تھار تھار کرے گا آپ کی مخالفت کے بات امرتی جی کیا کمالناتھ کی طرف سے یا پھر کانگرس پارٹی کی طرف سے کسی طرح کی کوئی شما آئی ہے کسی طرح سے کوئی افسوس ظاہر کیا گیا ہے کیا کوئی بھی جواب انہیں نہیں دیا ہے انہیں ایک ای جواب میڈیا میں دیا ہے ٹی بیاں پر چر رہا ہے کہ میں بھی آئیٹم ہوں اگر ٹھیک ہے وہ کہہ رہے نا تو اپنی بہو گھر بیٹی سب کو منچ پر کھڑا کریں اتنی بڑی منچ پر کھڑا کریں کریں میں انہیں ماپ نہیں کروں گی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہلا کے سمبان میں میرے مجھ سے خلاف جو بولی ہے تو می بی 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 ہیں پھر بھی می لائے تو می لائے تر پو آج لڑائی لڑ رہی ٹی بی یوں پر لڑ لڑ رہی ہماری ایسی کی مہلا سے اگر می ایسے بولے ہیں تو انہیں میں معاف نہیں کروں گی خود مایا بتی کی بول ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس ارادے سے کمل لانت نے یہ بیان دیا ہوگا میں ڈبرہ میں بیٹی ہوں میں دبرہ میں بیٹی میں کیا کر سکتی ہوں میڈم آپ میلہ آپ سب کچھ کر سکتی ہو آپ میڈیا پر بیٹی ہو آپ پورے ہندوستان کو دکھا سکتی ہوں پورے مد پردیش کو دکھا سکتی ہوں میں آپ سے بھی نمیدن کر رہی ہوں کہ آپ ایک میلہ گریب کی بیٹی ایک مجدور کی بہو خلاف آپ بھی لڑے جو انہیں کیا ہمارا کسور ہے کہ ہم راج گریت میں گئے کوئی میلہ کا کسور ہوتا ہے کہ جنپد جلا سرپنچ بن جاتی ہے ہم کو حق ننجا جی کام کرنے پر سونیا گاندی جی رشت ید دیک چاہ انہیں میلہ کی لڑائی لڑنا چاہیے خاترس میں کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو وہاں پر راہل گاندھی پریانکا گاندھی دونوں موجود رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دلت پریوار کے پارٹی میں مہلاؤں کا سمبان آخر کیوں نہیں آپ اس پارٹی سے امید کر رہی ہے جہاں پر خود کانگرس کارکرٹا کے ساتھ بس سلوکی ہوئی تھی پردیس میں آکے ایک مہلا کی لڑائی لڑے نادر وہ راجنیت لڑائی لڑ رہی لڑ رہی لیکن آج سچی لڑائی ہے سونیا گاندھی میدان میں اتر رہے ایک مہلا کا سمبان جیسے انہیں تار تار کیا ہے بھری منت پہ سونیا گاندھی جی آکے مہلا پردیس میں کچھ آدمی کو بھگائیں اور اس کو جواب دے کہ اگر مہلا سے اچھا بھولو گئے